دوستو ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں لوکی سیزن ٹو کے اپیسوڈ نمبر ایک کی کہانی کو تو فائنلی کافی لمبے انتظار کے بعد سیزن ٹو آ چکا ہے اور اگر آپ کو ہماری تھوڑی سی بھی ایکسپلینیشن پسند آتی ہے تو پلیز چینل کو جرور سبسکرائب کرنا اور آپ کا کوئی بھی سیزیشن ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا اپیسوڈ ایک کی شروعات وہیں سے ہوتی ہے جہاں پر سیزن ون ختم ہوا تھا لوکی سمیہ کے اندر فیشل چکا ہے اور وہ ٹی وی اے کے اندر موبیس کے پاس آتا ہے لیکن موبیس اسے پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے کی تم ہو کون اسی لئے لوکی کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے ہم آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ لوکی اب پاسٹ میں آ چکا ہے لیکن ٹی وی اے کے ادھکاری اسے پکڑ پاتے لوکی بلیڈنگ سے کود کر اپنی جان بچاتا ہے اور ایک گاڑی میں چڑ جاتا ہے اور وہ یہاں سے دوسری بلیڈنگ میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر سبی لوگ لوکی کو دیکھ کر حیران رہتے ہیں کیونکہ لوکی نے اس بلیڈنگ میں گسپیٹ کر لی لوکی کو یہاں پر اس کا دوست کیسی نظر آتا ہے اور وہ کیسی کو بولتا ہے کہ تم مجھے پہچانتے ہونا تو کیسی منع کرتا ہے وہ بولتا ہے کہ میں تو تمہیں جانتا تک نہیں لوکی بولتا ہے کہ پتا نہیں میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے تب بھی لوکی کو خیال آتا ہے کہ وہ ٹی وی کے پاسٹ میں پہنچ سکا ہے اور اسے یہاں پر کوئی بھی نہیں پہچان سکتا اور وہ کیسی سے یہ پوچھتا ہے کہ موویس کہاں پر ہے اور ہنٹر بی فیفٹین کہاں پر ہے مجھے ان سے بات کرنی ہوگی وہی ہم موویس اور بی فیفٹین کو دیکھتے ہیں جو سمیں ریکھاؤں کو دیکھ رہے ہیں اور وہ سمیں ریکھائیں بڑھ رہی ہیں یا تک کی ریڈ لائن کو بھی کروز کر جاتی ہیں اور اسی وجہ سے ان دونوں کو بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے انٹر بی فیفٹین بولتی ہے کہ ہمیں عدیقاریوں کو بتانا ہوگا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے لیکن موویس منع کرتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ عدیقاریوں کو یہ سب بتانے سے ہم دونوں مصیبت میں آ جائیں گے تب یہی پر ایکس فائیو نام کا انٹر آتا ہے اور وہی بولتا ہے کہ دو جزوں نے تم دونوں کو بلایا ہے وہ تم سے پوچھتا کرنا چاہتے ہیں وہی ہم لوکی کو دیکھتے ہیں جو کیسی کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور وہی کیسی کی آنکھوں کے سامنے ایک بار فیر سے گائب ہو جاتا ہے لیکن وہی کیسی کے سامنے ہی واپس آ جاتا ہے لیکن اب کی بار کیسی لوکی کو پہچان لیتا ہے یعنی کی لوکی واپس سے پریزنٹ ٹائم میں آ چکا ہے اور کیسی یہ بات جا کر موویس اور بی فیپٹین کو بتا دیتا ہے کہ لوکی تم دونوں کو ڈونڈ رہا ہے اور وہ میری آنکھوں کے سامنے گائب ہو گیا تھا بعد میں موویس اور بی فیپٹین یہاں سے وہ روم میں چلے جاتے ہیں کیونکہ ان دونوں کو دو ججوں نے بلایا ہے اسی روم کے اندر جنرل ڈوکس بھی ہوتی ہے یہ لوگ یہاں پر بی فیپٹین سے سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں تبیہ ہم لوکی کو دیکھتے ہیں جو وہ بھی اسی روم کے اندر آ جاتا ہے لیکن تب یہ روم کھالی ہوتا ہے اور لوگی کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ پھر سے ایک بار پاسٹ میں آ چکا ہے اور لوگی اسی روم کے اندر ہو ریمنز کی فوٹو کو بھی دیکھتا ہے ساتھی ساتھ یہاں پر کچھ ریکورڈنگز ہوتی ہیں جنہیں وہ سن لیتا ہے اور اس پورے روم کا جائزہ لینا شروع کرتا ہے وہیں پریزنٹ ٹائم میں جنرل ڈوکس بی فیفٹین سے سوال پوچھ رہی ہے یہ پوچھتے ہیں کہ تمہیں یہ اوڈر کس نے دیا کہ تم سمیں ریکھاؤں کی ساکھاؤں کو مٹاؤ تو بی فیفٹین بولتی ہے کہ ہمیں سوچنے کا سمیں نہیں ملا اور ہم نے ان ساکھاؤں کو مٹانے کی کوشش کی تو جنرل ڈوکس بولتی ہے کہ یہاں پر جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ نیم اور قائدوں کے انشار ہوتے ہیں اگر تھوڑی سی بھی گڑ بڑ ہوتی ہے تو اس سے پورا کھیل برباد ہو سکتا ہے بی ہنٹریاں پر بولتی ہے کہ ہمیں اسے سمجھانے کا تھوڑا سا وقت چاہیے لیکن یہاں پر جتنے بولتے ہیں کہ ہم ساکھاؤں کو اس طرح سے نہیں بڑنے دے سکتے وہ ساکھاؤں ریڈ لائن کو کروز کر چکی ہیں بی فیفٹین بولتی ہے کہ ان ساکھاؤں کے ساتھ بہت ساری جندگی جڑ چکی ہے تب یہاں پر وہ جتنے بھی جتنے بڑ دے دیتی ہے کہ ٹی وی کے اندر سے جو فالتو ساکھائیں نکل رہی ہیں انہیں مٹایا جائے تب تک جو لوکی اپنے پاسٹ میں تھا وہ واپس پریزنٹ میں آ جاتا ہے اور وہ اسی روم میں آ جاتا ہے اور وہ احسانک سے ان لوگ کے سامنے پر کٹ ہو جاتا ہے اس بات سے یہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں موبیس پوچھتا ہے کہ تم نے یہ سب کیسے کیا تب لوکی یہاں پر ایک بینر کو جلا دیتا ہے اس بینر کے پیچھے ہوری منز کی تصویر ہوتی ہے اور وہیاں موبیس سے بولتا ہے کہ ٹی وی اے کو برانے کے پیچھے اس آدمی کا ہاتھ ہے اور اس نے ہم سب کی یادوں کو مٹایا ہے موبیس بولتا ہے کہ تو یہ سب ہمیں کیوں یاد نہیں ہے لوکی بولتا ہے کہ ہمیں یہ سب اس لیے یاد نہیں کیونکہ تمہاری بھی یاد مٹا دی گئی ہے تب موبیس یہاں پر لوکی کو باہر لے کر آتا ہے لوکی بتاتا ہے کہ ہوری منز کے مرنے کے بعد سب کچھ کر بڑھ ہو گیا اس نے ہم سے کہا تھا کہ اگر مجھے مار دوگے تو تم اس چیز میں فس جاؤ گے میں اور سلوی وہیں پر تھے لیکن تب ہی سلوی نے مجھے باہر تکیل دیا اور میں واپس ٹی وی اے میں آ چکا ہوں لیکن ساہید سلوی وہ وہیں پر ہے سمیہ کے انت میں اور ساہید اس نے ہوری منز کو مار دیا اور یہ ادکت ساہید اسی وجہ سے ہو رہی ہے لوکی بولتا ہے کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے اب جنگ ہونے والی ہے اور جنگ کا آداز بھی ہو چکا ہے موبیس پوچھتا ہے کہ تم کمرے میں اچانک کیسے پرکٹ ہوئے لوکی بولتا ہے کہ میں پاسٹ میں تھا ٹی وی اے کے پاسٹ میں تو موبیس بولتا ہے کہ ایسا پوسیبل ہوئی نہیں سکتا ٹی وی اے کے اندر کبھی سمیں یادرہ ہوئی نہیں سکتی تب لوکی یہاں پر موبیس کے سامنے ہی گائب ہو جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے تب موبیس کو بھی یقین ہو جاتا ہے موبیس بولتا ہے کہ پھر تو تمہیں کسی کو دکھانا ہوگا اور وی بولتا ہے کہ میں تمہیں ریپیئر ڈپارٹمنٹ میں لے کر جاؤں گا ساتھی شاتھ وی لوکی سے یہی بولتا ہے کہ جب تم گائب ہوتے ہو تو یہ تھوڑا بھیانک لگتا ہے مجھے ڈر لگنے لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ مانو تمہاری چمڑی کو کوئی کھیچ رہا ہو کیا تمہیں درد ہوتا ہے تو لوکی بولتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا اب مجھے اس چیز کی عادت ہو چکی ہے تب تک یہ لوگ اس ریپیئر ڈپارٹمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ایک آدمی ہوتا ہے جس کا اورو بورس نام ہوتا ہے سوٹکٹ میں کہے تو او بھی ہوتا ہے اور یہ او بھی مو بیس کو دیکھ کر پہچان جاتا ہے اور وی مو بیس کو بولتا ہے کہ تم تو کافی سالوں بعد آئے ہو لیکن مو بیس او بھی کو نہیں پہچانتا اور وی جھوٹی ہاں بولتا ہے کہ ہاں بہت سال ہو گئے او بھی بولتا ہے کہ چار سو سال ہو گئے تمہیں یہاں پر آئے ہوئے مو بیس یہ دیکھ کر حیران رہتا ہے مو بیس بولتا ہے کہ تمہارے باقی لوگ کیسے ہیں او بھی بولتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں یہاں پر اکیلا کام کرتا ہوں تب مو بیس اس بات کو ہس کے ٹال دیتا ہے کبھی یہاں پر لوگ کی او بھی کے سامنے ہی گائب ہو جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے مو بیس بولتا ہے کہ لوگ کی کوئی یہی پروبلم ہے او بھی بولتا ہے کہ میں اس پروبلم کو جانتا ہوں اسے ٹائم سلیپنگ کہا جاتا ہے تو مو بیس بولتا ہے کہ تمہارے پاس اس کا علاج ہے نا تو او بی بولتا ہے کہ میں نے بس سنا ہے میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن جو لوگ کی گائب ہوا تھا وہ او بی کے پاسٹ میں پہنچ جاتا ہے اور او بی کے پاسٹ میں جا کر او بی کو بتاتا ہے کہ میں فیوچر سے آیا ہوں اور تمہارے فیوچر میں ابھی تمہارے پاس مو بیس باتیں کر رہا ہے اور مجھے ٹائم سلیپنگ ہے اور مجھے تمہارے جریعے اس چیز کا علاج کروانا ہے تو او بھی اس چیز کا جلدی سے سولیوشن نکال لیتا ہے تو یہاں پر بھائی عطیت والا او بھی ایک ایکسٹریکٹر کو بنا دیتا ہے تو لوکی یہاں پر او بھی کو بولتا ہے کہ جب فیوچر میں تمہارے پاس مو بیس آئے تب یہ چیز تم مو بیس کو دے دینا تاکہ وہ مجھے ٹھیک خرس کی وہی ہم پریزنٹ ٹائم میں مو بیس کو دیکھتے ہیں جو پریزنٹ ٹائم کی او بھی کے پاس ہوتا ہے او بھی کو بھی پرانے باتیں یاد آنے لگتی ہیں اور میں مو بیس کو بولتا ہے کہ ہاں میرے پاس اس کا علاج ہے آج سے کئی سال پہلے میرے پاس لوکی آیا تھا اور تب میں نے اس کے لیے ایکسٹریکٹر بنایا تھا اور وہی یہ ایکسٹریکٹر مو بیس کو دکھاتا ہے اور مو بیس سے بولتا ہے کہ اس کے ذریعے ہم لوکی کا علاج کر سکتے ہیں تب تک لوگ کی وی واپس پریزنٹ ٹائم میں آجاتا ہے تب او بھی یہاں پر موبیس سے بولتا ہے کہ تمہیں تیمپورل لوم میں جانا ہوگا اور اس ایکسٹریکٹر کو وہیں پر فٹ کرنا ہوگا وہاں پر اتنی گرمی ہوتی ہے کہ تمہاری تہوچہ جل جائے گی موبیس تو یہ سنتے ہی ڈر جاتا ہے تب او بھی خود ہی ان دونوں کی مدد کیلئے تیار ہو جاتا ہے اور وہ ان دونوں کو یہاں سے تیمپورل لوم کی طرف لے جانے لگتا ہے تب یہاں پر ٹی وے کی لائٹ فلیکچوئٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے او بھی بولتا ہے کہ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ سمیہ کی بہت ساری ساکھائیں بن چکی ہیں اور تیمپورل لوم ان ساکھاؤں کو نہیں باندھ سکتا اس لیے اس کے اوپر دباؤ پڑ رہا ہے اور دباؤ پڑنے کی وجہ سے یہ لائٹ فلیکچوئٹ ہو رہی ہے تب یہ لوگ تیمپورل لوم تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر دیکھتا ہے کہ بہت ساری ساکھائیں ایک ریسے میں بند رہی ہیں تب او بھی یہاں پر انہیں ساری چیز بتانے شروع کر دیتا ہے کی مو بیس تیمپورل لوم کے اندر چلا جائے گا اور لوکی وہ پاسٹ میں چلا جائے گا اور وہاں پر جا کر ٹائم سٹک کو ڈونڈے گا اور تب ہم اس تیمپورل لوم کے ذریعے لوکی کو یہاں پر کھیچ لیں گے اور تب لوکی اس سمیہ یادرہ کرنے سے بچ جائے گا یعنی کہ وہ ٹائم سلیپنگ نہیں کر پائے گا ساتھ میں او بھی یہ بھی بولتا ہے کہ ہمیں یہ سب زلدی کرنا ہوگا کیونکہ ہمارے پاس زیادہ سمیہ ہے بھی نہیں تب لوکی یہاں سے گائب ہو جاتا ہے لیکن وہاں دیکھتا ہے کہ وہ ٹیمپورل لوم کے اندر ہی آ چکا ہے لیکن اب وہاں پاسٹ میں نہیں بلکہ فیوچر میں پہنچ چکا ہے اس بات سے وہاں گبرا جاتا ہے لیکن تب وہ یہاں پر ٹائم سٹک کو دوننا شروع کر دیتا ہے اور پریزنٹ ٹائم میں ہم مو بیس کو دیکھتے ہیں جہاں او بھی نے اسے تیار کر لیا ہے اور وہ او بھی کو ٹیمپورل لوم کے اندر بیج دیتا ہے تاکہ وہ ایکسٹریکٹر کو اس کے اندر لگا سکے اور مو بیس دیرے دیرے آگے بڑھتا ہوا اس ایکسٹریکٹر کو ٹیمپورل لوم میں لگا دیتا ہے اور وہاں پر ایک بٹن دبا دیتا ہے اور ہم فیوٹر میں لوکی کو دیکھتے ہیں جو یہاں وہاں اس ٹائم سٹک کو ڈونڈ رہا ہے لیکن اسے ٹائم سٹک کہیں پر بھی نہیں ملتی تب ہی وہ ایک لفٹ کے سامنے آتا ہے اور یہاں پر ایک فون بھی بزنا شروع ہو جاتا ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا جاتا اور لفٹ کے اندر ہوتی ہے سلوی جسے دیکھ کر لوکی تھوڑا خوش ہوتا ہے لیکن تب ہی لوکی فیوٹر کے اندر سے گائب ہونا شروع ہو جاتا ہے بی فیفٹین کو دیکھتے ہیں وہاں دیکھتی ہے کہ جنرل ڈوکس اپنے بہت سارے آدمیوں کے ساتھ یہاں سے سلوی کو پکڑنے کے لیے جا رہی ہے اور وہاں دیکھتی ہے کہ ایک چھوٹی سی سلوی کے لیے بہت ساری تیاریا کر رکھی ہیں اور اپیسوڈ کے آخر میں پوسٹ کریڈٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلوی ایک زگہ پہنچ جاتی ہے یہ سال 1982 کا ہوتا ہے جہاں وہ اکلو ہما میں پہنچ جاتی ہے یہاں سے وہاں ایک ریسٹورنٹ میں جاتی ہے جہاں وہاں خود کی لیے کھانا اوڈر کرتی ہے تب یہاں لڑکا الگ لگ تریکہ کھانا اسے بتاتا ہے کہ ہم یہاں پر اس تریکہ بناتے ہیں تمہیں کیا چاہیے تو سلوی یہاں پر پہلے سے موجود لوگوں کو دیکھتی ہے جو کافی ہس رہے تھے انہیں دیکھ کر وہاں خوش ہوتی ہے اور بولتی ہے کہ مجھے آج ہر تریکہ کھانا ٹیسٹ کرنا ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہاں پر پورا ہو جاتا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری تھوڑی سی بھی محنت پسند آتی ہے تو پھلی چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں اپیسوڈ ٹو کے ساتھ تب تک آپ خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں تھینکیو فور ووچنگ